ہماری خوش نصیبی تی سی ایف اسے کہا جاتا ہے پورے ملک میں ان کے دو ہزار کے قریب سکولز ہیں اور یہ سکولز میں صرف غریب اور محروم طبقے کے جو بچے ہیں ان کو تعلیم دی جاتی عالی ترین تعلیم دی جاتی ہے اس کا سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زیا اکتر عباس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں تی سی ایف کے السلام علیکم سر اور اب آپ ہی بتائیے کہ تی سی ایف کیا کر رہا ہے اللہ علیکم جی اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمیں موقع دینے کا اور مدعو کرنے کا اس پروگرام میں جیسا کہ آپ نے بتایا مباشر صاحب ایکچولی تی سی ایف کسی اور کی مدد نہیں کر رہا ہے اس دفعہ کبھی کبھی ہوتا یہ کہ کہیں دور پڑے کہیں زلزلہ آ جاتا ہے کہیں سمندر پار یا دریہ پار سیلاب آتا ہے تو لگتا ہے کہ ہم کسی اور کی مدد کر رہے ہیں مگر اس دفعہ آفت ہمارے اپنے محلوں میں ہماری اپنی کمیونٹیز میں آئی ٹی سی ایف ان تمام غریب ترین علاقوں میں سکول چلاتا ہے اور کیونکہ اب پچیس سال سے چلا رہا ہے تو چنانچہ ہمارے اپنے بچے ہمارے اپنے ٹیچرز ہمارے اپنے ہی فیملی کے ممبرز اس آفت کی زد میں تھے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس جنگ محصہ نہ لیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس کس طریقے سے اس سیچویشن نے جب ہم جیسے لوگوں کو جو ان کی زندگی پٹری پر چل رہی تھی ان کو ڈس بیلنس کر دیا ہے تو کس کس نویت کے طوفان نہیں آئے ہوں گے سفید پوش خاندانوں پہ اور ان غریب ترین طبقوں پہ جو روز کی روزی پہ انحصار ہے جن کا تو ہم ایک ٹی سی ایف کوویڈ نائنٹین رسپونس اپیل چلا رہے ہیں جو پچاس کروڑ روپے جمع کرنے کی ہماری کاوش ہے اس کے ذریعے ہم تین بہت اہم پہلوں پہ فوکس کریں گے ایک یہ کہ کسی نہ کسی طرح ان ہفتوں اور ان مہینوں یہ جو مشکل کی آفت کی گھڑیان پڑی ہے ان پہ ان خاندانوں کا چولہ جلتا رہے اور اس کی اب نے ایک انوکھی منفرد سی ایک کاوش کی ہے کہ کس طرح ہم ضرورت مند ترین خاندانوں تک ہیل پہنچا سکیں سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اٹھارہ ہزار سٹاف میمبرز ہیں ٹیچرز اور پرنسپلز اور اس کے علاوہ چالیس ہزار وہ بچے اور بچیاں جو فارغ تحصیل ہو کے ہمارے سکولوں سے نکلے ہیں وہ انہی علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ پچھلی گلی میں کون رہتا ہے جو خاموشی سے اس وقت مشکل کی گھڑی میں ہوگا اور جس تک مدد نہیں پہنچ لی تو کیونکہ ہمیں سوشل ڈسٹنسن بھی برقرار رکھنی تھی ہم نے صرف اس نیٹورک کو موبیلائز کیا اور اس کے تھروہ انفرمیشن جمع کی کہ کس کس تر سب سے زیادہ اشد ضروری ہے کہ امداد پہنچے اور پھر ہم نے موبائل انیبلڈ کیش ٹرانسفرز کا ذریعہ اپنایا تاکہ سٹریٹ ان فون نمبرز پہ اور ان شناختی کارڈ کے توسط سے ان قریب ترین پرچون کی دکانوں اور دودھ کی دکانوں اور ڈبل روٹی کی دکانوں کے تھروہ ان بچوں اور ان خاندانوں تک امداد پہنچ سکے تو زیادہ صاحب آپ نے جو میرے پاس انفرمیشن تقریباً پانچ ہزار خاندانوں تک آپ نے یہ امداد ابھی تک پہنچائی ہے اور آپ کا جو اندازہ ہے کہ کم از کم اس کو بڑھا کر ایک لاکھ خاندان تک کیا جائے ایسا ہی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے سر آپ ایک بات بتائیں ایک جانب ہے ریلیف اور ایک جانب ہے اگائی اور ہم نے دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے جن کو ہم پڑھے لکھے طبقے کہتے ہیں ان میں بھی بہت عجیب و غریب قسم کی میس انفرمیشن پھیلتی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے تو جب آپ کی جو علمنا ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کی جو ٹیمز ہیں جب وہ ان علاقوں میں جاتی ہیں تو کیا راشن اور کیش ٹرانسفر کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو بنیادی معلومات بھی فرام کرتے ہیں کیونکہ ہم تو بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں نہیں یا سوشل ڈسٹنسنگ لیکن جب ایک گھر میں دس بندے رہ رہے ہیں دو کمروں میں کونسی سوشل ڈسٹنسنگ ہو سکتی ہے جی بلکل یہ واقعی ایک پریولیج اور تنگی کے بیچ میں جو ڈفرنس ہے یہ ہم یہاں بیٹھ کے تصور بھی نہیں کر سکتے یہ وہ لوگ جو اسی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں جب ان کو یہ شعور ہے تو ایک تو یہ کہ وہ اس سوشل ڈسٹنسنگ کو سنجیدگی سے لیتے ہیں کئی دفعہ ہمیں ان قضبوں میں لگتا ہے کہ جب یہ جو ان کے باسی ہیں جب یہ اس طرح کے کونسیپس اور ٹرمنالوجی سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کسی اور کے کرنے کے کام ہے ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا جب ان کے آپس کے ہی لوگ ان کے اپنے ہی بچے ان کو بتاتے ہیں اس کی چھوٹی سے میں مثال یہ دوں کہ جب ہمارا پہلی دفعہ بچہ ہمارے سکول میں آتا ہے اور پہلی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے لیے اپنی ماں کو اپنے باپ کو لے کے آتا ہے تو وہ سناتے ہیں کہ دیکھیں یہ پچھلے دو ہفتے سے ہماری جان کھا رہا ہے کہ ہاتھ دھو سر آپ کا جو نیٹ ورک ہے تھوڑی سکولنگ پر بھی اگر بات کر لیں کیونکہ آن لائن سکولنگ چل رہی ہے تو آپ کے سکول کے اندر بھی یہ تجربہ ہوا جی اصل میں ہم جب اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے بہت ہی پریولیج میں جو پل رہے ہیں ان کو تو انٹرنیٹ بھی میسر ہے ان کو لیپ ٹاپ اور فونز بھی کہیں نہ کہیں سے دستیاب ہو جاتے ہیں مگر جو ٹی سی ایف کے بچے ہیں نہ ان کے پاس کوئی ہارڈ ویر ہے نہ وہ کنیکٹیوٹی ہے جس سے یہ نئی دنیا جو ڈجیٹل کی دنیا ہے وہ ان تک پہنچ سکے پاکستان میں نوے فیصد سے زیادہ ملکوں میں ٹی وی ضرور ہے اور اس وقت جب ساری حدود اورگنیزیشنز کی اور ٹرائیویٹ اور سیکٹر اور پابلک سیکٹر کی تھوڑی میٹس ہی گئی ہیں تو ہم نے کلیبریٹ کر رہے ہیں ہم حکومت پاکستان کے ساتھ اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جو اپنا کانٹینٹ ڈجیٹل پروائیٹ کر رہے ہیں حکومت کو تاکہ یہ ٹیلی سکول جو ابھی جس کا اجراہ ہوا ہے اس میں ہم شامل ہو سکیں سنڈے صبح گیارہ بجے ہم کوشش یہ کریں گے کہ نہ صرف بچوں کو پڑھائیں بات ان کو تھوڑا انگیج بھی کریں اس وقت جو آپ کا بچہ سکول گوئنگ ایج ہے خاص طور پر تیسری چوتھی جماعت کا بچہ اس کو یہ سمجھ نہیں آرہا ہوگا کہ وہ کیا رائے دنیا میں جب بڑے بڑوں کو نہیں سمجھ آرہا جو ہم تو اپنی طور پر اپیل کر ہی دیں گے ٹی سی ایف کو لوگ بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں تو اب جو آپ نے یہ نیا انیشیٹیو لیا ہے تو آپ کو سپورٹ مل رہی ہے باقی جو لوگ آپ کو ریگلرلی فنڈ کرتے ہیں انفرادی اجتماعی سپورٹ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی ونحاصل قوم ہم کہیں اپنے گھر میں آگ لگتے دیکھتے ہیں تو جوش ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے یہ تو خیر ایک الگ ہی لیول کی آفت تھی اس میں ہوتا یہ کہ ساری توجہ مبزول ہو جاتی ہے آگ کی طرح اور انشاءاللہ یہ وبا ٹل جائے گی یا آفت کی گھڑی بھی مٹ جائے گی آگے بڑھ جائیں گے ہم سب سے بڑا سانیہ یہ ہوگا اگر ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس محول میں ہم نے دیکھا ہے کہ کون سی قوموں نے اچھے طریقے سے اس کو منیج کیا ہے اور within this country اور باہر بھی کون اس کو منیج ہم نہیں کر پائے اور وہاں جو فرق ہے وہ شہریت کا ہے وہ شعور کا ہے ہمیں ضرور جتنی زیادہ تندہی سے ہم آگوں کا آگ کا اور سانہوں کا مقابلہ کرتے ہیں ہمیں تعلیم اور شعور کی کمی کو بھی اتنا ہی بڑا کرائسس ماننا پڑے گا اور جب انشاءاللہ یہ صبح تلو ہوگی اور یہ بادل چھٹ جائیں گے انشاءاللہ تو ہمیں سنجیدگی سے قوم سازی پر فوکس کرنا پڑے گا تعلیم پر فوکس کرنا پڑے گا جب ایسا کچھ آئے تو ہمیں مشکل نہ ہو ایک سوشل رسپونس سنجیدگی سے بنانے میں اور ایز ای نیشن اس چیز کو انٹلیکچولی سٹرانگ ریشنل طریقے سے ہینڈل کرنے میں تو آپ اپنی زکاة جنیشنز جو بھی ہیں اس بہران میں آپ ٹی سی ایف کو بھی یاد رکھیں ان کو دیں تاکہ اس سے جڑے جتنے لاکھوں بچے ہیں اور لاکھوں گھرانے ہیں وہ کم از کم ان کے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے